ڈریکشن رہے گا کسی بھی کسم کی کوئی نہ تو ادارے کی یہاں پہ موجود ہی ہمیں نظر آئی اور نہ ہی کسی سندھ کے دیگر عدلہ میں کہیں پر جو ہے نوجوانوں کو کوئی کمرشل بینک جو ہے وہ لون دیتے ہوئے نظر آیا اب آپ ایک ہفتے کے لیے آئے ایک ہفتے کے بعد شاید پھر الیکشن کے دور میں آئی جہاں کوئی آخری ٹیمیور میں کوئی ایک مہینہ کوئی آئیں گے تو مجھے یہ بتائیں کہ کوئی پرامنشل کوئی ڈپارٹمنٹ یہاں بنائیں گے کوئی ہلپ لائن وہ جو بھی کوئی صحیح طرح سے کوئی گائیڈنگ ہوتے ہیں نوجوان تو براہ مہربانی کوئی صحیح طرح سے کوئی راستہ بتائیں تاکہ جو نوجوان کو لینا چاہ رہا ہو جو نوجوان اسکالرشپ لینا چاہ رہا ہو تو کم سے کم اس کو کوئی صحیح طرح سے گائیڈنس پہ دیں آئی وی اے میں کتنی ہے؟ دیکھیں میرے بھائی نے بڑے اچھے سوالات کی ہیں دو تین ان کے سوال ہیں ایک تو میں آپ سب کو یاد دلانا چاہتا ہوں جب یہ پروگرم لانچ کیا گیا اور پرائیم نیسٹر عمران حان صاحب خود تشریف لائے تھے سنگھ گورنر ہاؤس میں پروگرم ہوا یہ بات میں کر رہا ہوں دو ہزار بیس کے آغاز کی لیکن انفرشنیٹلی اسی کے ایک ماہ بعد ڈیڑھ ماہ بعد کرونا پنڈیمک کا آغاز ہو گیا اور آپ کے سامنے کس طرح پورا پاکستان کرونا کی لپیٹ میرا ہے پھر ہم آنا چاہ رہے تھے دو ہزار اکیس میں پھر کرونا کراچی میں زور پکڑ گیا سندھ میں زور پکڑ گیا اور بتایا یہی گیا اور آج بھی آج بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یونیورسٹیز بند ہیں میں نے یونیورسٹیز میں جانا تھا جن بیس پچیس ہزار نوجوانوں کی بات کی گئی ہے آئی بی اے سکھر یا آئی بی اے کراچی کی بات کی گئی ہے سینکڑوں کی تداد میں نوجوان مجود ہیں جو میں اپنے میڈیا رپورٹر دوستوں کے سامنے بھی لا سکتا ہوں اور ہم نے میری کوشش بھی یہی تھی کہ یہ پروگرامز ہم یونیورسٹیز میں کریں جہاں سٹوڈنٹس آپ کو بتائیں جہاں یوت آپ کو بتائیں کہ انہوں نے کس طرح سکالرشپس لے کر میرٹ بیسٹ انہیں سکالرشپس ملی کوئی پرچی نہیں تھی کوئی سفارش نہیں تھی اور وہ الحمدللہ ان کے لیے روزگار کا سلسلہ بنائے اب انہوں نے بات کی ہے کرزوں کی کرزنا ملنے کی دو مین وجوہات ہیں سب سے بڑی وجہ تو میں نوجوانوں کو ہر ٹا اس کانفرنس میں اپیل کرتا ہوں کہ خدارہ پوری تیاری کر کے لون اپ لائی کریں یہ کوئی گرانٹ نہیں ہے یہ پبلک منی ہے ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے بینکس آخری حد تک جب اپلیکیشن کو دیکھتے ہیں تو ان کی یہی کوشش ہے کہ ایک تو ہم اس نوجوان کو کرز کے بوجتے لے نہ دبائیں اگر اسے بزنس کرنا ہی نہیں آتا یا اس کی بزنس پروفائل ٹھیک نہیں ہے یا بزنس فیزیبلیٹی ٹھیک نہیں ہے اور بہت سارے انٹرویوز جو کہ ریکارڈڈ تھے مجھے خود ب ایڈیا پہ بھی مجھ سے گلہ کرتے ہیں جی مجھے لون نہیں مل رہا اور جب میں اسے چیک کرتا ہوں اور مجھے یہی پتا چلتا ہے کہ جی اس کی تیاری نہیں تھی ہے اس کے پاس بزنس فیزیبلیٹی نہیں تھی یا یہ پہلے سے بلیک لسٹڈ تھا یا اس نے کوئی یوٹیلیٹی بلز جو ہیں وہ ادا نہیں کی ہیں تو میں نوجوانوں کے ایک بار پھر کہنا چاہتا ہوں اور خاص طور پر سندھ کے نوجوانوں کے یہ پوری تیاری کر کے آئیں جب آپ کا انٹرویو کیا جائے جب آپ کو ٹیلی فون کال کی جائے جب آپ کے پاس تھرڈ پارٹی آئے تو آپ اس سے تھرو ہو سکے اور دوسری بڑی وجہ جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ پچھلے دو سال میں جب سے یہ اس پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے بزنس لون کا دو سال سے ہم سب تو کرونا کی لپیٹ میں آئے ہوئے ہیں اور جب کرونا کی وجہ سے کاروبار متاثر ہو رہا تھا تو ممکن نہیں تھا اتنی تیزی کے ساتھ بزنس لون کا دیا جانا لیکن اس کے باوجود بتیس ارب روپے علی مادل شیک صاحب ہم پورے ملک میں دے چکے ہیں تقریبا تھرٹ ٹو پرسنٹ پروگرام ہمارا پفارم کر رہے کرونا پرنیمک کے باوجود پچاس ارب روپے کا حدف جو میں نے آپ کو کہا ہے جو ہم نے اس سال رکھا ہے جس میں سے میں نے آپ سے کہا ہے کہ کم از کم ہماری کوشش ہوگی علیم عادل شیخ صاحب کے ساتھ مل کر اور گورنر عمران اسماعیل صاحب کے ساتھ مل کر علی زیدی جو کہ ہمارے صدر ہیں یہاں پاکسان طریقے ساتھ پوری قیادت پوری ٹیم کے ساتھ مل کر ہم انشاءاللہ تعالی سندھ میں جو منیمم میں بات کم از کم بھی دس ارب روپے تقسیم کریں گے اس سال اور دوسری آپ نے بات کی دیکھیں وفاق کی علیم عادل شیخ صاحب ماشاءاللہ یہاں بیٹھے ہیں گورنر صاحب یہاں موجود ہیں اور میں خاص علیم عادل شیخ صاحب کی بات کروں گا جتنا متحرق الحمدللہ آپ کو اپوزیشن لیڈر ملا ہے سندھ میں آپ بتائیں نا ماضی میں تو اپوزیشن لیڈروں کی زبانیں بند کر دی جاتی تھی جس طرح سندھ کے مسائل کی آواز علیم عادل شیخ بطور اپوزیشن لی� بتائیں نا ماضی میں کوئی ایک اگزیمپل میرے سامنے رکھیں اور یہی وضع ہے کہ آئے روز ان کے اوپر بھی حکومتی حملے ہوتے رہتے ہیں ان کی آواز بند کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے میں میڈیا سے پوچھتا ہوں کہ کسی نے مرادلی شاہ سے یہ سوال کیا جب ٹائگر فورس بنائی جئی تھی کرونا پرنیمک کے لیے کہ ستر ہزار سندھ کے جو نوجوان تھے جو کام کرنا چاہتے تھے سندھ میں لوگوں کی مدد کرنا چاہتے تھے علیم عادل شیخ صاحب پ ستر ہزار نوجوانوں کو سندھ کی حکومت نے موقع نہیں دیا کام کرنے کا اور مجھے یہی خدشہ ہے اور یہی سوال آج میں میڈیا کے سامنے علیم عادل شیخ صاحب چھوڑ کے جا رہا ہوں سندھ میں کہ آنے والے کل میں آپ دیکھیں گے جب ہم سندھ کے نوجوانوں کی ڈویلمنٹ کے لیے نکلیں گے اور نکل چکے ہیں یہی سندھ حکومت نوجوانوں کی ترقی کی راہ میں رکاوت ڈالے گی یہی یونیورسٹیز میں جانے سے ہمیں روکیں گے یہی ہمیں کالوجز میں جانے سے روکیں گے تو ہم انہیں دعوت دیتے ہیں آئے کیوں اس سندھ کے نوجوانوں کو سیاسی بندر بانڈ کا یہ نشانہ بنا رہے ہیں اب وہ فاق جیسے میں نے آپ کو کہا ہے پوری ذمہ داری کے ساتھ لگا اور یہی وجہ ہم یہاں موجود ہیں